السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولِ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتم اللسانی افقہو قولی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے چائل کیر ان اسلام اور چائل کیر ان اسلام کو جاننے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں پہلے سوچنا ہوگا مثلا میں چاہوں گی کہ اس وقت آپ یہ ضرور سوچیں میرے کیا گولز ہیں کیا میں چاہتی ہوں راسق العقیدہ مسلمان ہو اور اترین عمل کرنے والے ہو آپ عمل کو ڈیفائن کریں گی ٹھیک ہے معاشرے کے لیے وہ فروٹفل ہو کچھ کام کر سکیں اور دین اور دنیا دونوں میں موڈریشن لاسکیں میانہ روی کے ساتھ کام کر سکیں اور کبھی کبھی ہماری سوچ تو یہ ہوتی ہے لیکن آپ مجھے بتائیں گے what are your struggles and issues that you face when you are actually dealing with children بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بچوں کے لیے آپ نے کوئی بھی گول رکھا ہوا ہو اس کو حاصل کرنے میں آپ کی کیا کیا مسائل ہوتے ہیں کیا کیا problems یا کیا کیا struggles ہوتی ہیں جو آپ فیس کرتے ہیں one of the main issues کہ you want to do therapy of your children and they are at a different level of temperament آپ کے گھر میں اگر تین بچے ہیں چار بچے ہیں ہر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتا ہے ڈیفرنٹ طریقے سے کوئی کام کرتا ہے اور یہ آسان نہیں ہوتا گھر میں ہے تو we end up into comparisons یہ تمہارا بھائی کام کر رہے ہیں تم کیوں نہیں کرتے یہ تمہاری بہین اتنا چھا یہ لکھ رہی ہے تم کیوں نہیں کرتے and school میں بھی اگر کوئی پریشان حال ماں آ جاتی ہے ہمارے پاس اور وہ کہتے ہیں جی میرے بچے کا تو یہ مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو کیا کرتے ہیں do we respond کہ let me try to help you by fixing this issue نہیں ہم کہتے ہیں actually دیکھیں سارے بچے تو صحیح کام کر رہے ہیں مسئلہ صرف آپ کے بچے کا یہ اور ہم اس کو بہت خوبصورت طریقے سے پیک کر کے ماں کے حوالے کر دیتے ہیں ایک ہماری بہت بڑی وری یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے بہت سے آپ استاد ہیں کچھ چیزیں ہم سے سیکھ رہے ہیں کچھ school سے سیکھ رہے ہیں کچھ اپنی larger family سے سیکھ رہے ہیں joint family system ہے تو اس میں سیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے ایک اور parent آگے ہیں جو ہر وقت computer کی شکل میں ان کے سامنے ہیں tab کی شکل میں ان کے سامنے ہیں جب ہم ان سے تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم خود ہی اپنا phone ان کو پکڑاتے ہیں کہ مسروف تو رہے تنگ تو نہ کرے جان تو نہ کھائے parallel parent negative بات جب بچہ کوئی کر رہا ہو تو اس کو روکنا اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے ایک ہمارا بہت بڑا issue یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب میرے چار بچے ہیں مجھے پاگل گھر دیتے ہیں اس کو پڑھا ہوں یا اس کو سنبھال ہوں یا اس کا خیال کروں کس کو دیکھوں اور اب تو اکسر grand mothers نانیا دادیاں کہتے ہیں اسی لئے تو کہا تھا کم پیدا کروں اچھا اور سکول کا کیا issue ہے سکول کا issue یہ ہے کہ teacher is loaded with about 25 to 30 children in class how can she manage all the children like that وہ کیسے manage کرے گی ہر ماں آ کے ایک فرمایشی پروگرام ڈال جاتی ہے please آپ میرے بچے کو کہیے گا کھانا کھا لیا کرے ایک آئے گی اسے کے نا reading کر لے اسے کے نا writing کر لے آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے ان میں کہ اچھا میں کس کس کی list بناوں اور کس کس کو دیکھوں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک بہت بڑا dilemma جو ہمارے بچوں کے ساتھ اس وقت ہوا ہوا ہے وہ یہ ہے اس طرح کی اب آپس میں time spending نہیں ہے بچوں کے ساتھ ایک میں study party تھی اس میں تھا کہ جو والد ہیں بچوں کے ساتھ تقریباً average 8 minute گزارتے ہیں یہ USA کی study ہے لیکن ہمارے یہاں پہ بھی کوئی figures اس سے کوئی ایسے زیادہ بڑے وہ نہیں ہوں گے اور جو working mothers ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ 11 minute گزارتے ہیں آپ میں سے زیادہ شہر teachers ہیں تو ہمیں یہ guilt رہتا ہے جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ I'm not giving enough time to my children دیکھو میں اتنے لوگوں کا بھلا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن اپنے بچوں کو time نہیں دے پا رہی ہوں اپنے بچے manage نہیں ہو رہے اور کئی دفعہ آپ خود نہ بھی سوچ رہے ہوں تو آپ کے گھر والے آپ کو بتاتے ہیں گھر آگے head ministries نہ بن جائے کرو گھر آگے and everyone sort of gives you a feeling that you are not capable of doing something اور ہم اس گلٹ میں بھی رہتے ہیں لیکن کہ جو ہمائیں گھروں میں رہتی ہیں وہ بھی average study کے مطابق تیس منٹ سے زیادہ بچوں کو running time دے پاتی ہیں ایسی کوئی ہوں گی بھی یہاں پہ جو کہیں گی میں تو سارا دن بچوں کے ساتھ ہی خپتی رہتی ہوں لیکن آپ خپ رہے ہیں آپ اس کو quality time نہیں دے رہے ہیں اور ان کاموں کے ساتھ کیا ہے آپ کی ڈائیورجنز اتنی زیادہ ہیں اب شام کو ڈراما بھی تو دیکھنا ہے انسان ہے اور ایک ختم ہوگا تو وہ دوسرے چینل پہ دوسرا ہے اور جی دن kiss miss ہوگی تو پھر اس کا replay جس ٹائم پہ آتا ہے اور morning show تو بہت ہی ضروری ہے اس کے علاوہ اسی study میں تھا کہ nearly 20% of students in grade 6 through grade 12 report they have not had 10 minutes conversation with at least one of their parents in more than a month یعنی جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے 6th grade تک پہنچا اس کے بعد آگے جا رہا ہے metric ہے Cambridge ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری پورے مہینے میں شاید صرف 10 minute کی گفتگو ہوتی اپنے والدین سے اور اس میں بہت سے multiple factors ہیں جو کہ ہمارے پر اثر انداز ہو رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا سمجھاتی ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ کیوں شیئر کیا ہے کیونکہ جب ہم نے care کی بات کرنی ہے تو care کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی تو سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو اپنی کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر western formulas کو استعمال کر رہے ہیں بہت appreciate کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے دوست بن گئے ہیں we are like friends تو ہم نے کیا کیا چیزیں کھوئی ہیں کن کن چیزوں پہ focus نہیں کیا جن پہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے لیے ہمیں پہلا concept کیا سمجھنا ہوگا پہلا concept سمجھنا ہوگا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ child care in islam نہیں کر سکتے